مرچالا میں امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے ماذا میں فٹ فارٹ ہو گئے میں بھی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہوں آپ کی دعاوں سے تو جیسا کہ آپ نے دیکھ لی ہوگا تھم نیل سے آج ایک اور ٹوپک ہے آج تھوڑا سا ٹوپک میں نے اور چینج کیا ہے وہ ٹوپک یہ ہے کہ جب میں نے پاکستان سے ٹریبل کیا تھا جرمن تو جرمن ائرپورٹ پہ میرے ساتھ کچھ ہیپن ہوا تھا اور میں نو گھنٹے جرمن ائرپورٹ پہ بیٹھا رہا ہمیگریشن میں اور نو گھنٹے کے بعد بلاخر مجھے انٹری ملی کہ میں جرمن میں داخل ہو سکتا ہوں تو میں بڑا شکر ادھا گیا اللہ کا تو میں جو چیزیں آپ کو بتاؤں گا اس سے آپ نے بجھنے تاکہ آپ بھی آگے کوئی بھی میرا بھائی اس طرح ائرپورٹ پہ آئے اور اس کے پاس یہ ڈاکومنٹس نہ ہو تو اس کے لئے پرابلم ہو سکتی ہے تو اس کو یہ حیصل نہ کرنا پڑے ہے نو گھنٹے کے لئے اس کو جیسے بٹھا کر رکھیں تو یہ چیز اس کے اوپر آج میرے ولاغ ہے تو میرے ساتھ بنے رہی ہے اگر کسی نے میرا چینل لائک نہیں کیا پلیز اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اچھا میں نے لاسٹ جو ولاغ تھا وہ یہ تھا کہ مطلب میں پاکستان سے کس طرح میں جرمن آیا جرمن سے میں کس طرح پر سکھا لیا تو جب میں پاکستان سے جرمن آیا جب میں نے ٹریول کیا جرمن ائرپورٹ کے اوپر تو میری پاکستان سے فلائٹ تھی کراچی انٹرنیشنل ائرپورٹ سے تو میرے پاکستان سے کتر ائرلائن سے آیا تو کتر ائرلائن بہت اچھی ائرلائن ہے کوئی انڈورسمنٹ نہیں ہے اور کوئی سپانسر ویڈیو نہیں ہے بہت اچھی سرویس تھی لیکن کتر ائرلائن کا کھانا جائنا وہ مجھے بلکل بھی پسند نہیں آیا سب کی اپنی اپنی ائرلائن سے پہلے ایرلائن میں ٹریول کیا جائنا میں ٹریول کیا سب کے کھانے اچھے تھے اسپیشلی تھائی ائر کار تو بہت اچھا کھانا لگا اور کتر ائرلائن تو بہت اچھا آپ کو ٹریٹ کرتی ہے لیکن کتر ائرلائن فلائٹ کے لحاظ سے بہت اچھی تھی لیکن کھانے کے لحاظ سے تو مجھے بلکل پسند نہیں آیا چلتے ہیں نیکس سٹیپ کی طرف تو میں جرمن ائرپورٹ پہ آیا میری پاکستان سے فلائٹ تھی تقریباً رات کو انٹرنیشن فلائٹ تو کراچی سے تقریباً رات کو ہی ہوتی ہے تقریباً صبح مطلب مورننگ کا ٹائم ہوتا ہے آپ کو رات کو آنا پڑتا ہے پھر بورڈنگ و اگرہ کے لیے مطلب وہی آپ کے میری صبح پانچ بجے میری پاکستان سے فلائٹ تھی تو پاکستان سے فلائٹ قطر آئی قطر میں کچھ دو ڈھائی گھنٹے سٹے ہوا پھر قطر سے میری فلائٹ ہوئی فرینکفرٹ ائرپورٹ پہ تو فرینکفرٹ ائرپورٹ پہ جب میں ہمارا جہاز لینڈ ہوا تو ایک وجہ ہمارا جہاز لینڈ ہو گیا تھا وہاں پر پانچ گھنٹے پانچ سے چھ گھنٹے لگتے ہیں قطر سے جرمن فرینکفرٹ کے لیے تو میں جرمن ائرپورٹ پہ اترا فرینکفرٹ ائرپورٹ پہ اترا اور جیسے ہی ہم لوگ پلین سے باہر آئے تو تھوڑا سا دور دو منٹ شاید واغ کی ہوگی تو آگے امیگریشن آفیسز کھڑے ہوئے تھے تو انہوں نے روکا سب کو روکا اور وہ سب سے ترتیب وائز ویزا وغیرہ چیک کر رہے تھے اور بہت ساری چیزیں چیک کر رہے تھے وہاں سے وہ کلیر ہوا پھر ان کی مین امیگریشن آتی ہے جو کاؤنٹرز ہوتے ہیں آپ کو وہاں جانا پڑتا ہے تو خیر میں بھی اس لائن میں لگ گیا اور جب میں وہاں پہنچا تو میرا نمبر آیا تو میں جب امیگریشن آفیسز کے پاس گیا تو ایک بڑی خوبصور سے جوہاں لڑکی بیٹھی ہوئی تھی وہاں پر اس نے میرے سے میرا پاسپورٹ لیا اور مجھ سے پوچھا کہ میں نے پاسپورٹ دیا اور ڈاکومنٹس اس نے مجھ سے میں نے اس کو ڈاکومنٹس دیئے پھر اس نے مجھ سے انشورنس مانگی میں نے انشورنس دی پھر اس نے مجھے جو میری ہوتل بوکنگ ہوتی ہے مسئلہ یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے ہوتل بوکنگ اس نے مجھ سے مانگی تو میں نے اس کو ہوتل بوکنگ دے دی تو ہوتل بوکنگ اس نے جب کنفرمیشن کی میرا نام بغیرہ ڈالا date of birth بغیرہ ڈالی تو ہوتل بوکنگ میں کچھ بوکنگ آئی نہیں تو اس نے پھر دو منٹ اور لگائے پھر اس نے چیک کیا پھر نہیں آئی پھر اس نے مجھ سے سوال کیا کہ مطلب آپ کے پاس ہوتل بوکنگ آپ نے نہیں کروائی میں نے کہا میں نے کروائی ہوئی ہے میں نے آپ کو پرنٹ دی اس نے کہا آپ کی تو ہوتل بوکنگ نہیں آرہی پھر تو میرے پاؤں کے نیچے سے زمین ہی چلی گی میں نے کہا کیسے مطلب یہ تو میری بوکنگ ہوئی ہے اس نے کہا نہیں آپ کی بوکنگ ہی نہیں آرہی تو میں نے بھلا can you please check again اس نے پھر میرے سامنے کمپیوٹر یہاں گھوم آیا اور مجھے اس نے دال کے چیک کی اس نے کہا آپ کی تو بوکنگ ہی نہیں ہوئی تو آپ کیسے ٹریول کر کے آگے without any booking تو میں پرشان ہو گئے میں نے کہا نہیں بھائی ہے anyhow وہ اتنی بحث نہیں کرتے تو پیچھے کافی لمبی لائن تھی اس نے مجھے کہا آپ سائٹ پہ ہو جائیں ہمارا امیگریشن آفیسر آرہا ہے وہ آپ سے communicate کرے گا امیگریشن آفیسر اندر سے آیا تین پھول والا تھا اس کو کیا بولتے ہیں اس نے مجھے سائٹ پہ کیا تو اس نے مجھ سے کچھ سوال بغیرہ کیے تو میں نے اس کو جواب دیئے تو اس سے میرا پاسکورٹ چیک کی اس نے کہا پھر مجھے اندر آفیس میں لے گیا جب آفیس میں لے گیا تو مطلب میری پریشانی توڑا سی بڑھ گئی میں نے کہا یہ مطلب کیا ہو گیا مجھے آفیس میں لے کے جا رہے ہیں اور باہر مطلب مجھے جو پک کرنا ہے وہ بچارے باہر ویڈ کر رہے تھے کافی دیر تو خیر مجھے آفیس میں لے گیا میں نے کہا چلیں یہ ہی ہوگا کچھ دس پندرہ منٹ چیک ویڈ کریں گے اور آگے پیچھے مجھے بولیں گے نہیں بکنگ آپ کروانا چلے گیا تو میں جب وہاں جا کے بیٹھا تو انہوں نے مجھے کا ویڈ کریں تو میں ویڈ کریں گیا وہیں بڑھنا اندر آفیس بنایا نہ وہاں انٹرنیٹ نہ کچھ میں آپ بیٹھ گیا رہا ہم سے تو ایمیگریشن آفیسر نے میرے پاس آیا ایک لڑکا پھر میں نے اس نے مجھے پاسپورٹ لیا پھر اندر گیا پھر وہ واپس صاحب سے مجھے پھر بلایا اس نے کہا ایکچلی پرابلم یہ ہے کہ تیری پاس ہوتل بوکنگ نہیں ہے میں نے کہا کیوں نہیں ہے میری توڑا اس نے بولا نہیں ہے آپ کو چیک کرو میں نے جب چیک کیا تو واقعی وہ نہیں آ رہی تھی تو میں بڑا پرشان ہوا میں نے کہا یہ تو مجھے ریپورٹ کر دیں گے میرے پاس دوکومنٹس ہی پورے نہیں ہیں مجھے تو یہ انٹری ہی نہیں دیں گے جرمن کی میں بہت پریشان ہوا نا انہیں کہا آپ بیٹھیں میں پھر بیٹھ گیا پھر وہ آدھے گھنٹے کے بعد آیا اس نے مجھ سے پھر کئی سوال پوچھے ویزا کیسے لیا کیسے یہاں ٹریول کیا میں نے اس کو سب چیزیں بتائی اس کو پورے ٹریول پلان بتایا میں نے سب چیزیں بتائی تو اس نے مجھے کہا آپ کی سب چیزیں ٹھیک ہیں لیکن آپ کے پاس ہوتل بوکنگ نہیں ہے تو we will not give you entry to inter-german تو بہت زیادہ میرا دل دک دک میں نے کہا یہ کیا اتنی محنت کر کے اتنا سب کچھ کر کے میں آیا اور یہ میرے ساتھ یہ پروبلم ہو گئی anyway پھر اس نے مجھے بٹھا دیا پھر ایک گھنٹے تک وہ میرے پاس ہی نہیں آیا تقریبا ڈائی گھنٹے مجھے ہو گئے وہاں بیٹھے بیٹھے تو تقریبا تین ساڑھے تین بجے کا ٹائم ہو گئے میں بڑا پرشان ہوا میں نے کہا نہ میں کسی سے کو انفارم کر سکتا ہوں نہ میں کسی سے رابطہ کر سکتا ہوں نہ میرے پاس انٹرنیٹ ہے تو میں کیا کروں ایسا کہ مطلب میرا کوئی سسٹم میرا آگے بڑے کچھ چیزیں آگے ہوں لیکن یہ ہے کہ پرشانی تھوڑی سی میری اور بڑھ گئی ایک گھنٹے بعد ہوا آیا اس نے کہا کہ میں نے جو ہے نا ہم نے translator کو call کی تو میں نے اس کو کہا why you call the translator I can speak English you understand I can understand you I understand everything so why you call the translator ہم نے کہا نہیں ہمیں بلانا پڑا ہے کیونکہ بہت ساری چیزیں جو ہم سے آپ سے بہت دیپلی مطلب پوچھ نہیں میں بلاؤ کس چیز کی آپ نے مجھ سے دیپلی چیزیں پوچھ نہیں ہے میرے پاس genuine visa اور ہر چیزیں میرے پاس it's okay اگر میرے پاس booking نہیں ہے I have enough money I have a credit card I can book now if you want اس نے کہا no you cannot book now so whenever you travel you must know everything you must ready your paper کہ آپ کا پورا پروپر پلان ہونے چاہیے میں بڑا پرشان ہوا میں نے کہا یہ تو بڑی پرشانی کے باس ہے anyway تقریبا ایک ڈیڑھ گھنڈے کے بعد translator آئی تو انہوں نے مجھے اگلے روم میں رہ گے جب اگلے روم میں لے گے تو اس نے مجھے تقریبا کچھ میرے سے یہی انویسٹیگیشن ہوتی رہی آپ کا پاکسان میں کیا آپ کرتے رہے ہو اچھا اس نے میرے پچھلے ویزے چیک کیے مجھے مجھے کہ سب چیزیں مجھ سے پوچھنے کے بعد مجھے ویڈ کریں تو ابھی امیگیشن آفیسر آئے گا بہت سارے لوگ ہیں جن ایسے ہی وہ کلیر رہتے ہیں تو ہم آپ کو بتاتے ہیں اب ان کے اوپر وہ جو ریسیشن لیں گے تو وہ ہی ہوگا جو ٹرانسلیٹر تھا وہ مطلب میں اسے اردو میں بات کر رہا تھا آگے وہ ان کو جرمن میں ٹرانسلیٹر کر کے بتا رہا تھا اور جو ایک چیز ریکارڈ آیا ہو تھے وہ سب لوگ وہ سے چلے گے تو میں بڑا پرشان ہو میں نے کہا اب کیا ہوگا برحال وہ چھے گھنٹے سے پھر بتائیں گے کیا ڈیسیشن ہوتا پھر کرتے کرتے تقریبا رات کے میری فلیٹ کچھ دن ایک سوائے ایک بجے فرینکفرٹ ائرپورٹ پہ اتر چکی تھی رات کو ساڑھے آٹھ نو بج گے نو گھنٹے آلم مجھے فرینکفرٹ پہ ائرپورٹ پہ ہو گئے اور امیگریشن کے ساتھ تو میں نے بہت فائٹ کی ان کے ساتھ تو پرحل یہ ہے کہ ان کا یہ دیسیشن تھا جب ان کا امیگریشن آفیسر آ ہے وہ سب چیزیں لے کے گئے انہیں نے مجھے کہ ہم اس بار آپ کو انٹری دے رہے ہیں آپ بہت لکی ہیں نائنٹی فائی پرسن آپ کا چانس ہے کہ ہم آپ کو ڈیپورٹ کرتے اور آپ کو آپ کے ملک میں دوبارہ بہت دے آپ بہت لکی ہیں اور آپ نے ہمیں مطمئن کیا آپ نے ہر سوال کا صحیح جواب دیا اس لئے ہم آپ کو انٹری دے رہے ہیں جرمن کی تو میک میک شور میک یور ملک میں ٹریول کریں تو پروپر ایک کنفرم بوکنگ کے ساتھ ٹریول کریں ٹھیک ہے اور اپنے ڈاکومنٹ اپنی انشورنس اپنی بوکنگ اپنا ٹکٹ اپنا ڈیٹن ہر چیز وہ پروپر طریقے سے بک کروا کے پھر ٹریول کرے ادھر اس کو سیم میری طرح سفر کرنا پڑے گا اور یہ چیزیں کرنی پڑیں گی تو ان چیزوں سے بچیں اور یہی میرا آج کا ولوگ تھا میں نے کہا چلیں میں کچھ اپنی جو میرے بھی بیتی ہے وہ میں اپنی آپ بیتی آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں تاکہ آپ لوگ اس مسیبت سے بچ سکیں تو دعاوں میں یاد رکھئے گا میرا چینل سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا اور اپنا خیال رکھے جائے گا اللہ حافظ